موسکر آپ دیکھ رہے ہیں این پی نیوز اور سواگت ہے آپ کا ہماری تازہ اپ ڈیٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ افلاش آئی پیل 2020 کے لیے سی ایس کے کی ٹیم اب یو اے ای روانہ ہو گئی ہے بتا دیں آپ کو کہ کچھ بھارتیے کھلاڑیوں کے ساتھ سی ایس کے کی ٹیم یو اے ای روانہ ہو چکی ہے اس سے پہلے یہ خبر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انیس ستمبر سے آئی پیل کی شروعات ہونے جا رہی ہے جس کے لیے سبی ٹیمیں دیرے دیرے اڑھان پریں گی اسے پہلے کنگ سرور پنجاب یو اے کے لیے روانہ ہو چکی تھی مومبہ انڈینز یو اے کے لیے روانہ ہوئی اور اس کے بعد جو خبر تھی کہ کولکاتا نائٹریڈرز کی ٹیم بھی یو اے روانہ ہو گئی تھی اور اب سی ایس کے کی پوری ٹیم یہاں پر یو اے روانہ ہو گئی بڑی بات یہ ہے کہ کپتان مہدر سنگونی اور سریش رنہ ایک ساتھ نظر آئے تھوڑا سا مایوس تھے لیکن ٹیم کے ساتھ گھل مل کر کافی انہیں مزہ آیا کدار جادہ اس فلائٹ میں تھے اس کے بعد امبتی رائیڈو اس فلائٹ میں تھے دیپک چہار اس فلائٹ میں تھے تو اب یہ ٹیم روانہ ہو چکی ہے لیکن روانہ ہونے کے بعد سی ایس کے کی ٹیم نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں سی ایس کے کی پوری ٹیم زبردست ابھیاز کرتی ہوئی نظر آئی تھی حالانکہ وہ فٹیجز انہوں نے پہلے اسی لیے نہیں دکھائے کیونکہ شاید کووڑ کی گائیڈ لائز تھی بائیو سیکیور ان بورمنٹ تھا لیکن دھیرے دھیرے جب دیکھا ہم نے تو اس ویڈیو میں یہ منشن تھا کہ مہندر سنگھ دونی کیسی بلے بازی کر رہے ہیں سوریش رہنا کیسی بلے بازی کر رہے تھے مہندر سنگھ دونی نے لمبی لمبی ہٹے بھی ماری اور سوریش رہنا سیٹی بجاتے ہوئے نظر آئے دونی کے لمبے لمبے چھکے دیکھ کر بڑی بات یہ ہے کہ کپتان دونی اور سوریش رہنا بھلے ہی انتراشتری کرکٹ کو الویدہ کہن چکے ہو لیکن ان کے فیانس اب انہیں آئی پیل میں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے قریب پندرہ مہینے بعد مہندر سنگھ دونی کا بلہ ہم دیکھیں گے میدان پر کیسے گرجے گا دوسری طرف بیتے سال بشکف دوزار انیس کے بعد سے دونی نے بھارتی ہے کرکٹ ٹیم کے لیے کوئی اتراشتے مقابلہ نہیں کھیلا کوئی ڈومیسٹک مقابلہ کسی ٹیم کے لیے نہیں کھیلا جس کے بعد فیانس کا انتظار اور بھی سبری سے پڑھ رہا تھا حالانکہ اگر کوویڈ ہماری نہیں آتی تو آئی پیل اب تک ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم شاید دونی کی باپسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور شاید دونی سنیاز بھی نہیں لیتے لیکن یہاں پر مہندر سنگھ دونی نے سنیاز کا من بنایا ہوا تھا تو انہوں نے پندرہ اغسط کو اعلان کر دیا لیکن اب آئی پیل کی جس طریقے سے سی ایسکی کی تیاری تک رہی تھی یہ صاف طور پر تائے ہیں کہ بھلے ہی مہندر سنگھ دونی لمبے سمعے بعد میدان پر لوٹے ہوں لیکن انہوں نے اپنا وہی انداز وہی رخ اکتیار کیا ہوا ہے یعنی کہ آئی پیل میں ماہی کا بلنا جم کر گرجنے والا ہے یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں سوریش رینا بھی اپنے انٹرویو میں بات کہہ چکے ہیں کہ اس بار ہم مہندر سنگھ دونی کا ہیلیکوپٹر شاٹ اڑتا ہوا ضرور دیکھیں گے یعنی کہ آپ فیانس کا انتظار ختم ہونے والا ہے انتظار کیجئے ان میں ستمبر کا جب پہلے انکاؤنٹر میں بھیڑے گی مومبا ایڈیانس اور چنائی سوپر کنگز دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوگی بلال اس کا سپڈیٹ میں تنا ہی ہمیں دیتی جی اجازت اور ہاں ہمارے چینل اے این پی نیوز کو سبسکرائب کرنا اپنے کو بات کھولے گا نمسکر